ہندوستان میں مردم شماری سے مطالق اداد و شمار کے مطابق بچوں کی پیدائش میں کمی کا رجحان ہے اور بچوں میں بھی لڑکیوں کی پیدائش کا تناسب بری طرح گھٹ رہا ہے عورت تو بیٹی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور ترقی کے بلند بانگدون کے باوجود دنیا دور جاہلیت کی طرف پلٹ رہی ہے جبکہ عورت بیٹی کی پیدائش کو منہو سمجھا جاتا تھا لڑکی کی پیدائش بے عزتی اور حتک مانی جاتی تھی اور نوزائدہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی اس بربریت کو ختم کیا اور ساری دنیا نے اسلام سے روشنی حاصل کی اسلام نے بیٹیوں کی پرورش کرنے اور ان کا اچھے خاندان میں نکاح کرنے والے ماں باپ کو جنت اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی بشارت دی ہے مشرق تحزیب کی نشانی عورت کا احترام ہے لیکن ہندوستان میں جو مشرق تحزیب کا سب سے بڑا نمائندہ ملک ہے شکم مادر میں جنس کی جانچ کے ذریعہ اس پاتھ حمل کے ذریعہ بیٹیوں کی پیدائش روکی جا رہی ہے اس طرح ماں کی بیٹ میں بیٹی کا قتل ہو رہا ہے یہ عمر کسی حد تک خوش آئند ہے کہ مودی حکومت نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ مہم شروع کی ہے اس مہم میں تمام مذاہب کے رہنماؤں کو رہبری کا فریضہ انجام دیتے ہوئے سرگرم حصہ لینا چاہے مردم شماری کے اداد و شمار اس طلف حفیقت کا اظہار ہے کہ ملک میں ماں باپ منصوبہ بند طریقہ سے لڑکی کی پیدائش روک رہے ہیں حالانکہ شکم مادر میں جنس کی جانچ قانون کے تحت ممنوع ہے اور خلاف ورزی کرنے والے ڈاکٹرس اور دوا خانوں کے لیے سفت جرمان مپررر ہیں اس کے باوجود دھرلے سے سارے ملک میں عورت بیٹی کی پیدائش روکنے کے لیے اس پاتھ حمل کی لہنت فیلی ہوئی ہے پہلے ہی لڑکوں کے مقابل لڑکیوں کی تعداد گھٹ رہی ہے اگر جنس معلوم کر کے اس پاتھ حمل کا سلسلہ جاری رہا تو مستقبل میں سنگین سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن گھروں میں لڑکیوں کی پیدائش ہو رہی ہے وہاں ان کی تعلیم تربیت اور نگرداشت پر بہت کم توجہ دی جارہی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالہ سے مرکزی وزارت انسانی وسائل اور یونیسیف کی تازہ سروے ریپورٹ کے مطابق اگرچہ لڑکیوں کی تعلیم کے اتبار سے دہلی، کیرالہ اور ٹامل نادو سرفہرست ہیں لیکن گجرات، راجسطان، مدھی پردیشہ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنٹ، میگھالیا اور ناغالی نڈو میں بہت برا حال ہے ظلہ کی سطح پر جو ریپورٹیں لڑکیوں کی تعلیم، صحت اور سماجی محرومیوں سے متعلق سامنے آئی ہیں ان کی روشنی میں ملک کے پسماندہ علاقہ ان مسائل کے حل کے لیے حکومت کی توجہ کے طلبگار ہیں لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے بغیر ملک کو مکمل خاندہ بنانے کا خواب ہرگز شرمندہ تبیر نہیں ہو سکتا یہ شرمندہ بات ہے کہ سارے ملک میں صرف کرالہ، تاملناڈو، ہماچل پردیشہ، دہلی اور تریپورا میں ہی لڑکیوں کو بہتر تعلیم کی سہولتی مہیا ہے اور لڑکیوں کی بری تعداد ان سے استفادہ بھی کر رہی ہے شمالی ریاستوں بشمول راجسطان، مدھی پردیشہ اور بہار میں لڑکیوں کی تعلیم پر بہت کم توجہ ہے بہرحال تاملناڈو جیسی ریاست میں بھی جہاں مجموعی طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی ہے اور درکار سہولتیں مہیا کی گئی ہیں رامنتہ پورم، کرشنہ گری اور دھرم پوری ازلا میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انتظامات بلکل ناپس ہیں مرکز اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف لڑکیوں کی پیدائش کو یپینی بنانے پر خاص توجہ دیں بلکہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا خاص لحاظ رکھیں لڑکیوں کی شادی بیعہ پر شاہ خرچیوں کو روکنے سے بھی لڑکیوں کی پیدائش روکنے کی لانت ختم کرنے میں مدد ملے گی